پاکستانی دستاویزی فلم نے آسکر ایوارڈ جیت لیا دنیا کے سب سے بڑے فلمی میلے میں پہلی بار پاکستان کا نام پکارا گیا شرمین عبید کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا نعذاب سے جھلسنے والی عورتوں پر دستاویزی فلم بنانے والی شرمین عبید کہتی ہے وہ اپنا آسکر ایوارڈ پاکستانی خواتین کے نام کرتی ہے دی آرٹسٹ نے پانس ایوارڈ جیت کر آسکر کا میلہ لوٹ لیا جین ڈوجارجن بہترین اداکار اور میرل سٹریپ بہترین اداکارہ قرار عمران خان نے زمنی الیکشن فراٹ قرار دے دیے کہتے ہیں زرداری اور نواز شریف مفاد کے لیے کھٹے ہو جاتے ہیں میاں شاہواز شریف نے ڈینگی مہم شروع کر دی کہتے ہیں آئندہ الیکشن میں تمام سیاسی ڈینگیوں کا خاتمہ کر دیں گے کولنگ ایجنٹ کو تھپر مارنے کی انکوائری رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھیجوا دی گئی پریس کانفرنس ناقابل قبول اتاباد جیل کے آرزی بند کو آج دھماکے سے اڑایا جائے گا اسکول اور کالیج بند نشیبی لاکھوں سے نقل مکانی لورالائی میں کوئلے کی کان بیٹھ گئی چار مزدور جامحق دو زخمی کراچی میں بھتہ خوری کے خلاف تاجر سڑکوں پر نکل آئے ایم اے جناہ روڈ پر احتجاز پاکستان اور انگلینڈ کے دنمیان آخری اور فیصلہ کن ٹی ٹوینٹی کا میدان آج ابو زہبی میں سجے گا اور حضرت بابا شاہ زمال کے عرص کی تقریبات عقیدت مندوکری دھمال